بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح کا ٹرنک یہ نکلتا ہے ان سے یا ان جیسا لمبا سیدھا رہتا ہے لیکن اس کے جو گروتھ ہونے کے جو ریشو ہے کہ یہ سال میں کتنا بڑھتا ہوگا یہ ان دونوں سے جلدی بڑھتا ہے اور جلدی بڑھنے کے علاوہ اس کے لیف بھی ان سے زیادہ خوبصورت ہیں تھوڑے چوڑے پیچھے سے پتلے آگے سے چوڑے جیسے لومڑی کی دم جیسے ہوتی ہے اس طرح یا فش ٹیل ہوتی ہے اس طرح کا یہ پودا اس کے جو لیف ہوتے ہیں اس کے لیف پتلے لمبے ہونے کی بجائے چھوٹے اور چوڑے اور انڈ سے اس طرح جسرے جیسے ایک ڈیزائننگ کی ہوتی ہے اس طرح کٹنگ بنی ہوتی ہیں یہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگایا جا سکتا ہے سوائے بہت ہی شدید گرم اور ہشک علاقوں کے یہ ٹراپیکل علاقے کا پودا ہے ٹراپیکل ایریا میں اس کی گروت بہت ہی اچھی ہوتی ہے یعنی جن ایریاز میں گرمی تو پڑتی ہے لیکن گرمی کے ساتھ ہیومیڈی بنی رہتی ہے جیسے ہمارے ہاں جو برسات کا سیزن ہوتا ہے رینی سیزن ہوتا ہے جولائی اگست کا جو سیزن ہوتا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑیہ ہوتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ پانی سے بھی بچانا ہے اس کو جو انوائرمنٹ ہے وہ تو ٹراپیکل چاہیے اس کو ہیومیڈی چاہیے بٹ اس پہ واٹرنگ بہت زیادہ نہیں کرنی اور یہ ریکوائیمنٹ صرف گملے کے لیے ہے اگر زمین میں لگا ہوا ہے تو پھر کوئی ایشو رہی ہے سوائے دلدلی زمین کے یہ ہر جگہ چل جائے گا جب اس کا پودا چھوٹا ہے آپ کے پاس جس طرح یہ والا پودا ہے یا اس سے بھی چھوٹا پودا ہے یہ تو اس وقت ترقیباً سات چھ سات فٹ ہائٹ کا ہے لیکن اگر اس سے چھوٹا ہے یا اس ہائٹ کا بھی ہے جب تک آپ نے اس کو گراؤنڈ نہیں کیا اس وقت آپ نے بہت زیادہ تیز دھوپ سے بچانا ہے اگر آپ کی ہاں دھوپ جو ہے وہ فورٹی ڈگری تک چلی جاتی ہے تو اس پہ سے آپ نے بچانا ہے ہاں تھرٹی تھرٹی فائیو ڈگری تک دھوپ رہتی ہے گرمی رہتی ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ جب بھی ہوتی ہے یا دھوپ فورے دن کی پڑتی ہے وہاں نہ لگائیں آپ سیمی شیڈڈ ایریے میں رکھیں اس کو جب تک یہ گملے میں ہے اور جب گراؤنڈ کر لیا جائے تو یہ فل ڈے دھوپ میں بھی چل جاتا ہے جہاں جن ایریاز کا میں نے بتایا ہے کہ ٹمپریچر فورٹی سے نیچے نیچے رہتا ہے اور اگر ان ایریاز میں جہاں ہیومیلٹی رہتی ہے تو وہاں یہ فورٹی فائیو یا فورٹی سکس بھی ڈگری سی ڈگریڈ ہو جاتا ہے ٹمپریچر لیکن وہاں پہ ہے ہیومیلٹی تو وہاں یہ سروائیو کرتا ہے لگتا ہے اور اچھا رہتا ہے یہ یہ اس وقت بارہ انچ کے گملے میں ہے تو چھ سوات فوٹ ہائٹ ہے اس کی تو اگر آپ کے پاس اٹھارہ یا بیس انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے تو دس بارہ فوٹ ہائٹ تک آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور جو اس کا ٹرنک ہے وہ آپ چار انچے ڈائیومیٹر تک آپ ایک گملے میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو گراؤنڈ کرنا پڑے گا اس کو یہ پلانٹ تقریبا ہر اچھی یا بڑی نرسری سے دس بارہ فوٹ کے بڑے ایزی لی گرو بیک میں مل جاتے ہیں یا تھیلو میں مل جاتے ہیں یا ان کے پاس گراؤنڈ میں بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ بڑی گاچی کر کے دے دیتے ہیں وہ لا کے آپ گھر میں لگا لیتے ہیں تو یہ چل جاتا ہے پودا نوملی بڑے گھروں والے یا جو لینڈسکیپنگ کرتے ہیں پارکس ہیں ہاؤسنگ سکیمز ہیں تو وہ بڑے بڑے دس بارہ بارہ فوٹ کے ہی یہ پودے لے کے آتے ہیں اور لگا جاتے ہیں روڑ کے کنارے ہو گئے یا پارکس میں ہو گئے اور اس کی سروائیول کی ریشو جو ہے یا اس کی بڑھنے کی ریشو جو ہے یا اس کی مینٹینس ان سے جو رائل پام ہے اور بوتل پام ہے ان سے بہت بہتر ہے بوتل پام ہر جگہ نہیں چلتے یا ان کی گروت بہت سلو رہتی ہے رائل پام کا بھی یہی حال ہے اور پھر یہ والا جو ہے پودا اس کے جو ٹرنک ہے وہ سیلف مینٹینس ہے رائل پام کی طرح اس کے پتے جو ہے وہ اس طرح نہیں کٹنے پڑتے یہ خود ہی اس وقت تو میں آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں کہ پرانا لیف اس طرح نکل جاتا ہے اور نیچے رنگ بن جاتا ہے لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے اور لیف کا وزن رہتا ہے چونکہ یہ کار دیا ہوا تھا اوپر پھر تو ہاتھ سے ہی پکڑ کے نکالنا پڑا ہے لیکن جب اس کا پورا جو فرنڈ ہوتا ہے وہ فرنڈ جب لگا ہوتا ہے پتے ساتھ ہوتے ہیں پوری ٹینی ہوتی ہے تو یہ جب خوشک ہوتا ہے اس کی ایج پوری ہو جاتی ہے تو یہ خود ہی گر جاتا ہے اور نیچے تک اس طرح صاف نکل جاتا ہے اور جہاں تک یہ نیچے نکلتا ہے جیسے وہ نیچے باٹم دیکھ رہے ہیں اب یہ والا ایریا جو نیچے ہیں تو یہاں ایک اپنے آپ رنگ بن جاتا ہے اور یہ رنگ ہر کہلے کے تین انچ کے بعد چار انچ کے بعد رنگ بن جاتا ہے اور اس سے رنگ بننے سے اس کا ٹرنگ بہت ہی بہت ہی خوبصور لگتا ہے میں یہ پودا مارچ میں لے کے آیا تھا اور نرسری میں بھی یہ اس جگہ پڑا ہوا تھا جہاں فل ڈے کی سن لائٹ ملتی ہے تو میں گھر پہ لا کے بھی اس کو اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں فل ڈے کی سن لائٹ مل رہی ہوتی ہے تو اس سے یہ سروائیو تو کر رہا ہے فل ڈے کی سن لائٹ کی وجہ سے اس میں ڈیلی وارٹرنگ میں کرتا رہا ہوں تقریباً یا کبھی کے بار اگر دھوب نہیں نکلی تو دوسرے یا تیسرے دن میں نے وارٹرنگ کی ہے لیکن اس کے جو لیف ہیں وہ تھوڑے برن ہو گئے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیف کہیں کہیں سے ییلو ہو چکے ہوئے ہیں کہیں کہیں سے اس کے یہ سپارٹ بن چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہیں سے برون ہو گئے ہوئے ہیں تو یہ پرابلم بنی ہے یہ فل ڈے کی سن لائٹ میں رکھنے کی وجہ سے اب میں نے اٹھا کے اس کو شیڈ کے ریچے رکھ دیا ہے جہاں پہ روشنی تو سارے دن کی آتی ہے لیکن سن لائٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بلکل شام کے ٹائم پہ کوئی اثر کے بعد مغرب تک تھوڑی سی سن لائٹ پڑھتی ہے اس کے اوپر باقی سارے دن پھر اس کو چھاؤں ہی رہتی ہے لیکن فل ڈے جو روشنی ہے وہ ملتی رہتی ہے اس کو ابھی میں اس کو برسات تک یا پھر اگلے فیب تک رکھوں گا گملے میں ہی اس کے بعد میں اس کو گراؤنڈ کروں گا باقی پارمٹ کی ٹری کی طرح اس کے اوپر بھی پھل لگتا ہے بیج بنتے ہیں اور یہ بیج سے ہی گرو ہوتا ہے اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ جس سائز کا پودا میرے پاس ہے اس سائز کا پودا بارہ انچ گملے میں آپ کو اس کی کہلیں کہ ہیلتھ کے حساب سے مل جائے گا آپ کو ہزار پی سے لے کے پندنہ سو روپے تک اس سائز کا پودا آپ کو مل جائے گا لیکن اگر آپ نے پودا لینا ہے دس بارہ فٹ ہائٹ والا اور جس کا ٹرنک جو ہے وہ چار انچ ڈائیامیٹر کا بنا ہو یا پانچ انچ کا بنا ہو تو وہ آپ کو پانچ سے سات زار تک مل جائے گا جس کے لیے پانچ سات زار ایک بڑی رقم ہے وہ میری طرح ایک ہزار کا پودا لا کے خود اس کو دو چار سار لگا کے بڑا کر لیں اور جن کے لیے پانچ سات زار کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے لیے اور وہ تو میرا مشورہ ہے کہ وہ وہی دس بارہ فٹ والا پودا لے کے ہیں تاکہ لگاتے ہی آپ کو ایک اچھے بڑے پارم ٹری کی فیل ہو تو دوستو فاکس ٹل کے بارے میں میں نے چند بنیادی باتیں آپ کو بتا دی ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جالت اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو خدا حافظ